بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوستہ باپ بہن بھائی اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت مبارکہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے ہیں تو آپ کو اس کے کیا کیا فضائل و برکات حاصل ہوں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں جان سکیں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ساتھ ہی ساتھ آپ اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جو دوستہ با بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں پیارے بہن بھائیو آیت کریمہ پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں یہ آیت کریمہ سورہ انبیاء کی ستاسی نمبر آیت ہے ایٹی سیون نمبر آیت مبارکہ ہے سنن ترمزی شریف جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چھے پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جس کا ترجمہ ہے کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا لہٰذا جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لئے دعا مانگے اللہ تعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو بھی مسلمان دعا مانگنے سے پہلے یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر مانگی ہوئی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اسی طرح مزید اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے فضائل و برکات سنتے ہیں اگر آپ کو سخت ترین حاجت ہو تو آپ اپنے گھر یا مسجد میں ننگے سر اپنے ہاتھوں کو دعا کی طرح بلند کر کے ایک سو مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جل آپ کی بڑے سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سجدے میں جا کر سات بار یہ آیت کریمہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے غنی فرما دے گا دے کو دشمنوں سے خطرہ ہو تو وہ سورج نکلتے وقت اور رات کے آخری حصے میں دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک سو مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا اور ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص اس آیت مبارکہ کا قسرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں آ جائے گی اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا اگر کوئی بندہ بیمار رہتا ہو تو چینی کے برطن پر اس آیت کریمہ کو لکھ کر اس بیمار کو پلائیں اور تحصول مراد اسی طرح یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ چند روز تک اس کی بیماری ختم ہو جائے گی جو کوئی دنیا کی محبت میں پھنس جائے دنیا کی محبت میں دوبتہ جائے وہ اس آیت کریمہ کو کسرت کے ساتھ پڑھتا رہے تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور وہ دنیا سے بے پرواہ ہو جائے گا جو کوئی کسی ظلم ظالم سے ڈرتا ہو وہ ہر فرض نماز کے بعد تین بار آیت کریمہ کو پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے گا اپنی حفاظت میں رکھے گا اور جس چیز کا اسے خوف ہے وہ دل سے جاتا رہے گا جو کوئی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین ایک سو بار پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے رزق میں بے شمار برکت عطا فرمائے گا فقر و فاقہ سے اسے نجات عطا فرمائے گا ناظرین آیت کریمہ کے چند وظائف اس کو پڑھنے کے فضائل و برکات میں نے آپ کو بتائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کے اندر آیت کریمہ کو پڑھنے کی اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں اگلی ویڈیو تاکہ کے لیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ